موسیقی امریکہ نے پاکستان سے فوجی بیس مانگی 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 ڈرون اٹیک کی مانگی آپ کا وزیر اعظم امران ہاں ڈٹھ گیا اور اس کے بعد انہوں نے اس طرح سے تھرڈ کیا کہ پاکستان کے وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کی فوج کو متنازع بنوائیں گے حکومت کو متنازع بنوائیں گے یہ میں چیلنگ کروں وزیر اعظم پاکستان سے امریکہ نے افغانستان بارڈر پر بیس بھی مانگی اور ڈرون حمل ہے تو وزیر اعظم نے جواب دیا کہ میں نے تو ڈرون حملوں کے خلاف وزیر سر مارچ کیا اور میں اس کی اجازت کیسے دوں گا اور اس کے بعد امریکہ سادش کر رہا ہے پاکستان کی قومت اور فوج کو متنازع بنانے کے لیے اضاف لگے گے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بعض جو ان کے خیال میں جو کام کرنے والے ہیں یہ اس کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی اپنی مرضی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے امریکہ جو ہے اس کو بھی ریزسٹ کر رہے ہیں یہ شغل سوسائٹی کو شرم آنی چاہیے یہ جو ادھر بیٹھ کے ان کی جولی میں بیٹھ کے جو ہے یہ لیبریبل گیٹ جو ایسی ہے یہ ایک اٹیک کرتا ہے تو یہ امران خان تو وہ کام کر رہے جو امران جو نواز شریف کہتا ہے میں نے کرنے ہیں حالانکہ کرنا انہوں نے یہ ہے کہ ترلہ اگر مان لیا جائے تو وہ کہیں گے جناب صدق دل سے حاضر نے دوبارہ قادی صاحب آپ کو برونے ملک سے آتے ہوں لاکھوڑ ڈالر پونڈ غیر ملکی کرنسی آپ کی پراپٹییں باہر بن جائیں پھر میں دیکھوں گا پھر سچ بولو گے تو پھر فقیر بنو گے اگر لٹیروں کے حصے دار بنو گے تو امیر بنو گے یہ ازمائی شوتی ہے ضمیر کی ہر انسان کے اندر ضمیر ہے میں نے آپ کو کہا کہ یہ انٹیلیجنس انجنسی کو رپورٹ ملی تھی کہ ملک میں کنٹو ورسی پیدا کی جائے گی میں ملک صاحب میری آپ گزاری کی سب رہے آپ ملکے ہیں پرائیم میسٹر سے اس لیے ہمارا حق ہے آپ سے نہیں اسی پہ اسی پہ ہیں یہ جو پوزیشن لی ہے یہ تو پاکستان میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹیلل کر رہا ہماری تو عادت ہے جی ہمیں تو ایک ٹیلی فون آتے تو ہم ڈر جاتے ہیں فورس کیا گیا سعودی عرب گئے انہوں نے بھی فورس کیا انہوں نے کہا نو امریکہ کو کو اوووٹ کرے فلسطین پہ جو ہوا وہ اس کو حل کرے مقبودہ کشمیر حل کرے یہ باتیں میں آپ کو ایمانداری سے چار جگہ سے کونٹر چیک کر کے جنرلسٹ کی یہ جی دمیداری ہوتی ہے نا سنی سنائی بات کی بجائے اس کو کونٹر چیک کرے پرائیم منسٹر نے واشگاف لفظوں میں رفیوز کیا ہے اور رنگ روڈ میں ایسے ایسے دو تین مغرم اچھا ہے پی ایم صاحب نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا یہ بھی میں گرنٹی دے رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے کہ فیلال بچے ہیں وہ پٹیسپیک جو وفاقی وزیرہ ہمارے جو بڑے مستقل وفاقی وزیرہ میشے نظر آتے ہیں ان کا بھی نام آیا ہے وہ بھی شاہب غلام صلوات نہیں نہیں ان کے علاوہ اپنا شیئر رشید صاحب کا بھی تو شیئر رشید صاحب میں نے سنا کہ انہوں نے کچھ جگہ بیچی ہے لیکن غلام سرور صاحب کے بیٹے کی چینیں مل گئی ہیں پپو کی چینیں مل گئی ہیں پپو کے سیکٹی نے اپنی فیس بک پہ یہ وہ آپ ڈلیٹ کر رہا ہے لیکن کچھ لوگوں نے وہ بھی ریکارڈ رکھ لیا ہے تو قادی صاحب میرے خیال میں انہوں نے کی کرے ہوتے ہیں ملک صاحب دیکھیں نہیں ہم نے جہاں مہنگائی ہے اس کا بھی نکر کرنا ہے ماہ قانونیت کا جو اچھی بات ہے یہاں ایک مشرف تھے ایک پور کال پہ وہ پتھروں کے زمانے میں سلے جائیں گے کوئی کھڑا تو وہ امریکہ خدا ہے آپ کو حکومت میں لائے ہی اس لیے گیا تھا کہ سی پیک منصوبے کو سیبوٹاج کیا جائے کیونکہ آپ جن لوگوں کے ایجنٹ ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان سی پیک کے راستے پہ فراتے بھرتا ہوا چلے ان کا مشن یہ تھا کہ سی پیک کے منصوبے کو کریش لینڈنگ کرائی جائے اور آپ نے بہت خوشی وہ کریش لینڈنگ کرا دیا ایک بیان ان کے لیڈر نے وہاں بیٹھ کے ازرائیل کے خلاف نہیں دیا اور امران خان ایجنٹ ہے ایک بیان غزہ پہ گلے کٹے گئے بچوں کے دیکھیں میں تو پی ٹی آئی کا ترجمان نہیں ہوں مجودہ وزیراعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ بیرونی ایجنڈے پہ آئے مجودہ وزیراعظم کی پراپٹی بھی باہر بتائیں کتنی ہیں اور اپنے لیڈر کی بھی بتائیں کتنی ہیں پتہ چل جائے کہ کون سا گھر ملکی ایجنڈے پہ چل رہا ہے اور اگر مجھے کوئی بھر چلا رہا ہے تو ادھر میرے اربوں کروڑ کربوں کے کاروں بار ہوں گے نا میری پراپٹی ہوں گی پلا دے ہوں گے گھر ہوں گے اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں تو نہیں ان کا نہیں تھوڑا سکھ ڈیٹا دینا چاہ رہا ہوں چھوٹی سی بات کریں سی پیک کی آپ نے بات کی نا پچپن ارب روپے رکھ رہے ہیں یہ سی پیک کے لیے اگلے بجٹ میں پچپن ارب جب کے صورت ہے سولہ سو ارب کی اگر آپ سولہ سو ارب نہیں رکھ رہے اس کا مطلب ہے سی پیک سو رہا ہے سیدھی سی بات ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور بڑی بہت زیادہ غلطی ہوگی میں ریاست کو ریاست کے طور پر چلائے جائے اور اس پر قبضہ کر کے اسے مافیا نہ بنایا جائے ناظرین ایک بڑی روزی پکچر پیس کی جا رہی ہے معیشت کے حوالے سے اور ایک ان کے مضمل اسلبس آپ کے میں دیکھ رہا تھا انہوں نے بڑا بڑا وہیمنٹلی کہا ہے کہ جناب معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے اور بہت سے علاق بہتر ہو رہے ہیں مگر کیا یہ نیچے ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایک تو یہ موضوع ہوگا ہے اس میں اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کیا سوشل میڈیا کو رین ان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں بھی ایک سنس اپ رسپانسپلیٹی ہمیں کچھ تھوڑی کامی نظر آتی ہے جس کی مرضی ہے آپ پگڑی اٹھال دیں یہ بھی باتیں آ رہی ہیں بڑی صاحب ہی بات کرتے ہیں ملک صاحب ہی بات کرتے ہیں ملک صاحب پہلے ہم آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ خان صاحب نے کچھ کہا ہے یہ تو میشید کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ حضرت سنائیں کیا ہے یہ جو اس وقت اپوزیشن پھر جیے پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے پھر جا رہی ہے پھر آ رہی ہے ان کا جو مقصد ہے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے دو سالوں میں اور میری زندگی کے مشکل سار تو اب تک ہماری گرنمنٹ گرا چکے ہوتے ہیں جی بھٹی صاحب دیکھیں خان صاحب کا اپنا خیال ہے کہ معاشد بالکل صحیح ڈریکشن پہ آ گئی ہے جو سخت وقت تک گزر گیا ہے یعنی ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں وہ بہت پر امید ہیں پر امید میں سو فیصد کہہ رہا ہوں لیکن میرے خیال میں کائی صاحب اکانومی میں تب بہتر کہوں گا جب عام زندگی کو اس کی زندگی میں آسانی آنیں شروع ہو جائیں تعلیم صحت روزگار صحت کبکہ کہتے ہیں سات لاکھ روپے کا کارڈ ہم نے دے رہے ہیں میں اس کو یہ کہہ رہا دوسرا شوشل میڈیا دیکھیں شتر بے محال نہیں ہونا چاہیے مجھے کوئی اختیار نہیں کسی کی بہن بیٹی ماں کے بارے میں جو مرضی الفاظ استعمال کر دوں ہمارا ادھر بیٹھ کے خدا نہ حاستہ کسی کی تظلیل کرنے کا تو حق نہیں ہے میں اختلاف کر سکتا ہوں کسی سے بھی لیکن اس کے الفاظ بہتر ہونے چاہیے شوشل میڈیا پہ لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ سے اختلاف کرے صرف انہیں کو بند کر دو قانون سازی کریں لیکن قانون سازی رائٹ سائزز ہونی چاہیے یہ انتقام کے لیے نہیں ہونی چاہیے شوشل میڈیا میں کچھ میں دیکھتا ہوں نہایت نامناسب ہے وہو بیٹیوں کو بہنوں کا عزت کا بھی خیال نہیں کیا جاتا یہ نہایت نامناسب ہے یہ تو آپ کی بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ہمیں جو محرمات ہیں ان کو کبھی زیر بیس نہیں لینا لانا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی کے رائٹ بھی پروٹیکٹڈ ہونے چاہیے ملک صاحب کسی کا رائٹ انوائیلیبل رائٹ ہے کہ اس کی ازادی ہے اس پر بھی اٹیک نہیں ہونا چاہیے مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو خان صاحب یہ ایک بات کر رہے ہیں ملک صاحب کہ میں بہت مشکل علاق سے گزرا ہوں ان حالات میں اگر ان میں دم ہوتا تو مجھے گرا لیتے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر امران حان صاحب کا سکا بھائی بھی جیلی آپوزیشن کر بے آتا تو اتنی اچھی آپوزیشن ہی مل سکتی اگر آپ کو زرداری اور نوازی آپوزیشن میں ملے ہیں تو لٹری نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ کی اپنی پرفارمنز رہا سن لیں یہ کہہ رہے ہیں اکانومی کی بات کریں تینہ ہزار ارب آپ نے کرزہ لیا ہے میں تین سال کی بات کر رہا ہوں دس پرسن آپ کی مہنگائی ہے مختصر بات کروں گا دس پرسن آپ کی مہنگائی ہے ایٹ پوائنٹ فائی پرسن ایوریز آپ کی بجٹ کے حسارہ چلا ہے یہ تینوں میں آپ کا ریکارڈ ہے اور اس کے ساتھ آجائے بجلی پہ آجائیں گیس پہ آجائیں سٹیل پچھتر پہ کلو اس کا اضافہ ہوئے جو فونڈیشن ہے جو بنیادی چیزیں سم مہنگی ہیں اس پہ بحث ختم ہو جاتی ہے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کیونکہ میں نے عمران کے ساتھ کافی کوریش بھی کیا خان صاحب کا اتنا ایک لف افیر تھا آج مجھے اتنا ڈپریشن ہوا پاکستان میں ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں نا پڑے لکھیں یعنی آٹھ کروڑ پاکستانی کو پڑھنا لکھ رہا نہیں آتا تین کروڑ پاکستانی بچہ سکون لے جاتا آج جو بجٹ میں مقصود کیا گیا یہ مجھے بھی پتا ہے تنمیم کے بعد تلیم سوبے کا مسئلہ ہے پانچ ارب روپے رکھے ہیں تلیم کے لئے فیڈرل حکوم نے یہ ہے بین عمرانہ کا اور فرما رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور بارت ہم سے آگے چلا گئے اگر ایجوکیشن میری پیروڈیٹی نہیں ہوگی ہم کس طرح دنیا کو کمپیٹ کرے گے